لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سوال جو اس زمن میں آیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں مختصراً بیان کریں تو اب اختصار کے ساتھ اگر ہم تمام توجیحات اور تفصیلات میں جائیں گے کہ کس کس کتاب میں کس کس باب میں کون کون سی بات آئی ہے تو بہت وقت نکل جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم وہ تفصیل بھی جمع کر دیں گے لیکن اختصاراً آپ یہ دیکھ لیں کہ جو شخص قیام پر قادم نہ ہو لیکن کسی بھی حیت پر زمین پر بیٹھ کر رکو یا سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہو تو اس کو زمین ہی پر بیٹھ کر رکو اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے کرسی پر بیٹھ کر رکو اور سجدے کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے نماز نہیں ہوگی اگر قیام پر قدرت ہے لیکن کمر وغیرہ میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا کی طاقت نہیں ہے یا وہ شخص زمین پر بیٹھنے میں قادر ہے مگر رکو اور سجدے پر قدرت نہیں رکھتا تو ان حضرات کو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے کرسیوں کو استعمال کرنا جو ہیں وہ علماء کے نزدیک ایک کراہتاً عمل ہے ہاں کسی کو بیٹھنے پھر اٹھنے میں تکلیف ہو تو پھر وہ اور بات ہے کہ اگر زمین پر کسی بھی حیت میں بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے کرسی استعمال کرنے کی صورت میں بھی عام یا سادہ کرسی پر نماز ادا کی جائے کوئی ایسی فینسی کرسی نہ ہو کیونکہ اب دیکھیں نا یہ نمود و نمائش کا جو چکر آج کل بڑا چل گیا ہے تو اس سے بھی علماء نے منع کیا ہے کہ سادگی اختیار کرو ایسی کرسیاں نہ استعمال کرو بس کے اندر نمود و نمائش وغیرہ اچھا زمین یا کسی کرسی پر نماز کے ادا کرنے سے متعلق علماء نے دو امور جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں کہ کرسی پر نماز ادا کرنے کی صورت میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکو میں ہاتھ کو ران پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں فضاء میں ہاتھوں کو معلق رکھ کر پھر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں تو ہوا میں معلق کر لیتے ہیں ہاتھوں کو سجدے کے لیے کہ پھر رانوں سے نکال کر ہوا میں لے جاتے ہیں اور پھر یوں سجدہ کرتے ہیں ایسا کرنا ثابت نہیں ہے رکو اور سجدہ دونوں جو ہے آپ دونوں صورتوں میں ہاتھوں کو رانوں پر ہی رکھیں گے اب کرسیوں پر نماز ادا کرنے والے حضرات اپنے احوال پر غور فرمائیں یا خواتین کیا واقعیتاً اس درجہ معذور ہیں شرعن کے کرسی پر ہی بیٹھ کر نماز ہو جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز ادا کر لیں آج کل مساجد میں کرسی وغیرہ رکھنے کا کافی رواج ہو گیا ہے تو اسی لئے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں تو بیٹھ کر پڑھ لیں اگر بیٹھنا مشکل ہے تو پھر کرسی کا استعمال کر لیں اب اس کے اندر کچھ اور تفصیلات جو ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکس کی جائیں تو مجھے بتا دیجئے میں مزید تفصیلات آپ سے ڈسکس کرلوں گا وما علينا إلا البلاغ مجھے بتا دیجئے